بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکی صدر جو بائیڈن کا سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض پر بڑا وار اربون ڈالر کے ہتھیاروں کے سعودوں پر پبندی آئید کر دی محمد بن سلمان ڈپریشن کا شکار دوسری جانب امریکہ نے سعودی عرب میں مزید فوجی اڈوں کے قیام کا اعلان کر دیا اسرائیل اور امریکی فوجوں کی تعداد سعودی عرب کے اندر بڑھنے لگی سعودی عرب یہودی اور سہونی طاقتوں کے نرگے میں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام بائیڈن انتظامیہ نے ٹرمپ کے آخری دنوں میں ہونے والے اربون ڈالر کے ہتھیاروں کے سعودے کو عارضی طور پر منجمید کر دیا ہے امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد سعودے کا از سر نو جائزہ لینے کا موقع فراہم کرنا ہے بائیڈن انتظامیہ نے بوت کے روز اعلان کیا کہ وہ متحدہ ارب امرات اور سعودی ارب کو اربون ڈالر کے ہتھیاروں کی فروخت کے سعودے پر عارضی طور پر روک لگا رہی ہے وزارت خارجہ کے ایک افسر کے مطابق یہ معمول کی انتظامی کا روائی ہے کیونکہ ہر نئی انتظامیہ رخصت پر پرانی انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ہتھیاروں کے بڑے سعودوں کا جائزہ لیتی ہے امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کے فروخت پر عارضی طور پر روک لگانے سے بائیڈن انتظامیہ کو یہ یقین بنانے میں مدد ملے گی کہ آیا امریکی ہتھیاروں کی فروخت ایک مضبوط قابل عمل اور باصلاحیت سیکیورٹی پارٹنرز بنانے کے ہمارے اسٹیٹیجیک مقاصد کو پورا کرتی ہے ناظرین اکرام جن ہتھیاروں کی فروخت پر روک لگائی گئی ہے ان میں متحدہ ارب امراض کو تیس ارب ڈالر کے ایف تھرٹی فائیو جنگی تیاروں کی سپلائی کا معایدہ بھی شامل ہے یہ سودہ نومبر میں صدارتی انتخابات کے بعد صدر ٹرمپ کے دور اقتدار کے بلکل آخری دینوں میں کیا گیا تھا ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے فیصلے کا اثر دیگر کن سودوں پر پڑے گا کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے خریجی ملکوں کے ساتھ بہت سارے سعودے کیے تھے انتیس دیسمبر کو امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی ارب کو دو سو نوے ملین ڈالر کے تین ہزار جدید ترین گائیڈڈ میزائل بھی فروخت کرنے کی منظوری دی تھی جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ باغیوں کے خلاف سعودی ارب کی قیادت میں جاری جنگ کو روکنے کے مقصد سے سعودی ارب کو ہتھیاروں کی سپلائی پر روک لگا دیں گے سابقہ امریکی انتظامیہ نے خلیجی ملکوں کو ہتھیاروں کی فروخت کے سلسلے میں زیادہ نرم رویہ اپنایا تھا امریکی کانگریس نے ہتھیاروں کے بعد سعودوں کو منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا جس سے ناراض ہو کر ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ سعودی ارب کو ہتھیاروں کی فروخت قومی ایمرجنسی ہے لہٰذا اس پر کانگریس کی منظوری کے بغیر بھی عمل درامد ہو سکتا ہے ڈیموکریٹ سینیٹر کرس مرفی نے اس وقت کہا تھا کہ صدر ٹرمپ قانون میں ایک نقص کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کانگریس ان کے فیصلے کو مسترد کر دے گی سعودی ارب کو یمن پر گرانے کے لیے بم فروخت کرنے کی کوئی نئی ہنگامی ضرورت نہیں ہے اور ایسا کرنا وہاں انسانی بہران کو مزید ابتر کرنا ہوگا ڈیموکریٹ اراکین کے علاوہ دیگر مشاہدین بشمول واشنگٹن میں موجود تینک ٹینک سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی نے بھی ہتھیاروں کی فروخت کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے خطے میں تصادم کو مزید ہوا ملے گی بائیڈن انتظامیہ نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ دیگر کن سودوں کا جائزہ لے سکتی ہے خبر ایسا ایجنسی رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں تائنات متحدہ عرب امرات کے سفیر یوسف الاتیبہ نے اپنے بیان میں کہا کہ متحدہ عرب امرات مشرق وستہ میں امن و استحقام کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا ان کا کہنا تھا کہ ایف تھرٹی فائیو امریکہ جیسے اتحادیوں کو ملٹری ہارڈ ویئر فروخت کرنے سے کہیں بڑا پیکج ہے اس سے متحدہ عرب امرات کو کسی قسم کی جارہیت روکنے کے لیے مضبوط طاقت ملتی ہے متحدہ عرب امرات کے سفیر نے کہا کہ نئے مذاکرات اور سیکیورٹی تعاون سے خطے کے اتحادیوں کو یقین دھیانی میں مدد ملے گی ناظرین اکرام یاد رہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات سے تعلقات کو مضبوط اور خطے میں ایران کو محدود کرنے کے لیے اسرائیل سے تعلقات بہتر بنانے میں تعاون کیا تھا ٹرمپ انتظامیہ نے نومبر میں کانگریس کو بتایا تھا کہ انہوں نے متحدہ عرب امرات کو ایف تھرٹی فائیو اور مسلح ڈرون سمیت تیئیس عرب ڈالر اصلے کی فراہمی کی منظوری دی ہے امریکی حکومت کا یہ فیصلہ متحدہ عرب امرات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اعلان کے فوری بات سامنے آیا تھا اس وقت کہ امریکی سیکرٹری مائک پومپیو نے کہا تھا کہ یہ ہمارے گہرے تعلقات کا مظہر ہے اور متحدہ عرب امرات کو جدید دفاعی نظام کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایران سے درپیش خطرات کا دفاع کر پائے ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے پر امریکہ میں انسانی حقوق کے اداروں کے علاوہ ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ اراکین نے بھی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اس سے خطے میں اصلے کی خطرناک دوڑ شروع ہو جائے گی ناظرین کرام ایک طرف جو بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کو اصلہ دینے سے رک رہی ہے تو دوسری جانب سعودی عرب میں مزید فوجی اڈوں کے قیام پر بھی غور کیا جا رہا ہے ایران کے ساتھ تناؤں میں اضافے کے بعد امریکی فوج بہیرہ احمر میں یامبو کی بندرگاہ اور ملک کے شہر طبوک اور طائف میں دو مزید فضائی اڈوں کو استعمال کرنے پر غور کر رہی ہے اسے منصوبہ بندی قرار دیتے ہوئے امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے پہلے ہی سعودی عرب کی یامبو بندرگاہ سے جو تیل کی پائپ لائنز کی وجہ سے کافی اہمیت رکھتی ہے زمین کے راستے ساز و سمان کی ترسیل کا تجربہ کر لیا ہے امریکی نیوی کے کیپٹن بل روبن جو مرکزی کمانڈ کے ترجمان ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان مقامات کا جائزہ 29 ستمبر 2019 کے سعودی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد سے ایک سال سے جاری ہے ناظرین اکرام ریاض گزشتہ ہفتے بھی ایک پورسرار حملے کی زد میں آیا تھا جس کی بائیڈن نے مضمت کی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مزائل تھا یا ڈرون حملہ یمن میں حوسی باغیوں نے جنہوں نے اسے قبل ریاض کو نشانہ بنایا تھا اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا عراق میں ایک نامعلوم گروپ سچ وعدہ برگیڈ نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی جبکہ ایران کے مطابق یہ حملہ ایران یا حوسی باغیوں کی جانب سے نہیں بلکہ اسرائیل کی جانب سے خفیہ طور پر کیا گیا تھا تاکہ ایران پر الزام لگایا جا سکے بھرہ آمر کے کنارے تبوک اور طائف شہر میں اس بندرگاہ اور ہوائی اڈے کے استعمال سے ایک ایسے وقت میں جب اس علاقے کو حوسی ملیشہ اور باغیوں نے نشانہ بنایا ہے امریکی فوج کو ان آہم آبی گزرگاہوں میں مزید آپشن ملتے ہیں قطر کوئیت متحدہ عرب امرات اور بحرین سمیت بعض خلیجی عرب ریاستیں خطے میں امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرتی ہیں ان میں سے زیادہ تر اڈے 1991 کی جانگ کے بعد خلیج عرب میں قائم ہوئے تھے جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کوئیت سے عراقی افواج کو بھگا دیا تھا ستمبر 1998 میں ایک سب سے زیادہ وسی حملہ سعودی عرب میں ارام کو تیل کی سہولت کے خلاف تھا حوسیوں نے ڈرون اور مزائل حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا منبع ایران تھا جبکہ تہران نے اس ریپورٹ کی تردید کی تھی ان حملوں کے بعد سعودی عرب سمیت متعدد یورپی اور علاقائی ممالک کی شراکت سے خلیج عرب میں امریکہ کے زیر قیادت بحری سلامتی اتحاد تشکیل دیا گیا اس سے قبل ڈیفنس نیوز ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ امریکہ اور سعودی عرب سعودی ہوائی اڈنوں اور بندرگاہوں تک رسائی پر غور کر رہے ہیں جن کا مقصد ایران کے خطرات سمیت دیگر خطرات کا مقابلہ کرنا ہے نیوز سائٹ نے فوجی کمانڈر کے حوالے سے بتایا کہ امریکی سینیٹر کمانڈ کو مزید اختیارات فرہم کرنے کے لیے ایک سال سے اس اقدام پر غور کیا جا رہا ہے ایران کے کچھ عدداروں نے امید ظاہر کی تھی کہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ امریکی فوجی تعاون محدود ہوگا اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئیت قطر اور متحدہ عرب امرات میں اڈوں کا استعمال کیا ہے لیکن جیسے ہی ایران کی مزائل صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان اڈوں کو لاحق خطرہ بڑھ رہا ہے سینیٹ کام کے کمانڈر جنرل فرینک مکینزی نے گزشتہ پیر یامبو بندرگاہ کا دورہ کیا تھا جنرل مکینزی کا کہنا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ فوجی تنازہ ہوتا ہے تو خطے کا پانی تنازے کا مرکز بان جائے گا اور ایسی صورت میں بہرہ آمر کے مغرب جیسے مقامات پر فوجیں رکھنا بہتر ہوگا خبر اصان ادارے کے مطابق سعودی حکام نے اس بارے میں موقف ابھی تک نہیں دیا ایرانی حکام نے ہمیشہ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی کی بھرپور مزمت کی ہے